قدوائی صاحب کا آبائی بتان ہم جیسے جانتے ہیں بڑا گاؤں زلہ بارہ بنکی میں تھا انہوں نے جامی ملیہ اسلامیہ سے بی ایسی کیا تھا اور اس کے بعد وہ امریکہ چلے گئے اعلیٰ تعلیم کے لئے پھر لوٹ کے آئے تو علی گرموسیانسٹی میں کیمسٹری ریپارٹمنٹ سے بابستہ ہو گئے اور انیس سو ایک سٹھ اور باشک میں وہ باقاعدہ پروفیسر ہو گئے ہیڈ ہو گئے علی گرموسیانسٹی کی اکیڈمک لائف میں ان کا بڑا رول رہا کیمسٹری کے سبجیکٹ کو فروغ دینے میں ان کی بڑی ایک اہم حیثیت رہی ہے پھر ہم جیسا کہ جانتے ہیں کہ وہ یو پی ایسی کے ممبر کے طور پہ آ گئے اور یو پی ایسی کے ممبر کی حیثیت سے انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ آزاد حدوستان میں وہ یو پی ایسی کے پہلے مسلمان چیرمین ہوئے اور چیرمین ان کا دور اتنا اچھا تھا اور یو پی ایسی کی تاریخ میں اس کو ایسی اہمیت حاصل تھی کہ جب وہ وہاں سے صبح اگدوش ہوئے تو اس وقت ہندوستانی سیاسد ایک بہران کا شکار تھی مرارجی دیسائی کی سرکار گر چکی تھی چرن سنگھ برطر اختدار تھے کانگریس کی حمایت تھے اس وقت اتفاق رائے سے انہیں بیہار کا گورنر بنایا گیا تمام پارٹیوں نے مل کے اور پھر انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا وہ بیہار کے دو دفعہ گورنر رہے بنگال کے گورنر رہے ہریانہ کے گورنر رہے اضافی چارج تو ان کے بعد اکثر رہا راجستان وغیرہ کا وہ راجعہ شبہ کے ممبر بھی رہے دو ہزار چار تک اور اس کے علاوہ انہوں نے اور زندگی کے دوسرے میدانوں میں بھی اپنا رول ادا کرتے رہے لیکن ان تمام چیزوں سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ یہ کہ ان کے یہاں کوئی بناوٹ نہیں تھی اور کبھی انہوں نے اختیار کا نشاہ جو ہے ان کے ہاتھ دیکھنے کو نہیں ملا جبکہ وہ اتنی بڑی بڑی پوزیجن پہ رہے ہمیشہ ایک خاک ساری ان کے ساری لوگوں کی محبت کہ ہمیں علمی دلچسپیاں ریسرچ اور تحقیق کو بڑھاوا دینا یہ قدوائی صاحب کی خوبیاں تھے اتنی بڑی سکسیس کا جانا نشن طور پر بھارت لیے بہت بڑا ایک نہیں وہ آپ سوچئے نا کہ کتنے لوگ ہوں گے جو کہ اتنی ریاستوں کے کہ ہمیں گورنر رہے ہوں کتنے لوگ ہوں گے جو کہ یو پی ایس سی کے ممبر اور چیئرمن رہے ہوں کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے کہ اپنا کیریئر تال علمی اعتبار سے بھی اتنا مضبوط رکھا آپ سوچئے کہ اگر وہ ایک سٹھ اور باسٹھ کے اندر وہ ہو گئے تھے کہ ہمیں پروفیسر فل فلیج سائنس کے میدان میں کیمسٹری کے سبجیکٹ میں وہ بھی تقریباً چالیس سال کی عمروں میں تو غیر معمولی بات ہے یہ اور پھر وہ علیگرڑ میں ڈی ایس ڈبلو بھی رہے ڈین ایس ٹنٹس ویل فیر بھی رہے تو طالب علموں کی عام زندگی سے ان کا بڑا گہرہ لگا ہوتا ہے علیگرڑ مسئلس چی کے وہ چانسلر بھی رہے الیکٹر ڈی اے بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے تو علیگرڑ جامعہ اور ہندوستانی مسلمان جو ہیں ان پر فخر کرتے رہیں گے چونکہ وہ آزاد ہندوستان میں ہمارا ایک روشن ترین چہرہ تھا